ہیلو جی دوستو اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہے سنڈا سنڈا جنووری ٹویل جنووری کی بارہ تاریخ اور ٹائم ہو رہا ہے ایک بچ کے تیس منٹ میں نے لگایا ہوں سیڈ بیلٹ کو بھی لگا لیتا ہوں یار یہ گاڑی کا ایک مسئلہ ہے ارے کیا پکار رہی ہے خانج بیٹھ سالا ماف کرنا میں غلطی میں ادھر ادھر نکل جاتا رہتا ہوں تو دوستو دیکھو یہ ہے اپنی ڈیوٹی آج بہت زیادہ سردی ہے سعودی عرب یعنی ریاد میں نو ڈیگری سیلسیس یہاں پر بتا رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کو میرا فیس ہی نہیں دیکھے گا وہ تو ڈیلی نہیں دیکھتا ہے بھائی کار کی ریڈنگ چل رہی ہے کیا کریں یہ دیکھو ڈیوٹی میں سو گیا تھا دس بجے دس بجے سے گھنٹہ سونے کا ٹائم ملا اس کے بعد پھر فون آ گیا یا اللہ شغل سیارہ یا اللہ شغل سیارہ تو پریشان کر کے رکھ دیا بھائی اتنی سردی میں بھی اللہ شغل سیارہ ہی رہے گا کوئی بات نہیں وہی پرانی روڑ کنگ سلمان روڑ پہ آئے تھے چھوڑنے کے لیے بھی تو ابھی جا رہے ہیں واپس دیکھو دیڑ بجر آئے پھر صبح چھے بجے پھر اٹھنا ہے اچھا دوستو آپ کو ایک لوگ کو ایک بات سناتا ہوں میں جب انٹرنیٹ نہیں ہوتا ہے تو لوگ گیم کھیلنے لگتے ہیں تو یہ بات صحیح ہے لیکن جس کو گیم کھیلنا ہوتا ہے وہی گیم کھیل سکتا ہے جس کو گیم کھیلنا ہی نہیں آتا تو وہ کیا کھیلے گا جیسے کہ ابھی میں ہوں میرے پاس انٹرنیٹ ختم ہو گیا ہے مغرب سے آج مغرب سے جو انٹرنیٹ کا رچارج کرنے والا بندہ ہے اس کو صبح سے بول رہا ہوں میں کہ بائے رچارج کر دے سوئی شہن سوئی شہن سوئی شہن ایوہ انشاءاللہ لیکن ابھی تک کوئی رچارج نہیں ہوا ابھی اس کو پیسہ دیا وہ ایک سو پینسٹھ ریال انلیمیٹڈ ایک مہنے کا تو دیکھتے ہیں صبح تک وہ رچارج کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے جب یہ لاکھوں روپیے کا فون لے کے بھی کچھ فائدہ کا نہیں ہے جب انٹرنیٹ آپ کے پاس ہو ہی نہ کیا وہ رہو صحیح ہے یا غلط ہے چلو اب آخر کی بات جو ہے آگے کرتے ہیں تھوڑا آپ آگے کا بھی نظارہ مار لو کیونکہ سامنے دکھانا ٹیم لیپس دکھانا ضروری ہوتا ہے تو میں ابھی سردی کو کور کرنے کے لیے گاڑی کا ہیٹر چالک کیا ہوں تھوڑا گاڑی کے اندر سے گرم ہو جائے گا تو صحیح رہے گا ٹھیک ہے نا کیا ابھی باہر نکلا تھا تو اگڑا تھنڈی تھنڈی ہوا مار کے پورا تھنڈا ہو گیا ہوں میں ٹھیک ہے پورا میں پورا تھنڈا نہیں ہوں بس تھوڑا سردی لگ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے زیادہ اور ایکشن نہیں کرتا ہوں میں میں آگے بولتا ہوں آپ کو پہلے آپ آگے دیکھو روڑ کو فیر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا چلیے تو دوستو یہ اشارہ انس بن ملک ہے میں ادھر سے نکل رہا ہوں ابھی کنگ فہد روڑ میں جاؤں گا دیکھو یہ پورا میٹرو کا کام چل رہا ہے یہاں پاہوے میٹرو کی وجہ سے دیکھو پورا روڑ کا پورا باٹ لگے لے ماف کرنا میں نین میں ادھر در نکل جاتا رہتا ہوں کیونکہ نین میں ہوں ابھی خلال تو ابھی یہ اشارہ انس بن ملک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں سردی کے بارے میں بات کرتے ہیں ہوا کی آواز زیادی آ رہی ہوگی ابھی نہیں آئی گی ابھی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے چلیے چلتے ہیں آگے چل کے آپ کو کنگ فہد روڑ میں ملتے ہیں ابھی میں آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بولا تھا نا کہ مین سیٹی والی جو روڑ ہے کنگ فہد روڑ ابھی وہی روڑ سے میں جا رہا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے میں بیپاس سے نکل جاتا تھا لیکن ابھی بتاتے ہیں آپ لوگ کو کونسی بیلڈنگ کے لائٹ چالو رہتے ہیں اور پند رہتے ہیں یہ لو جی دوستو ہم ابھی گز رہے ہیں کنگ فہد روڑ میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کنگ فہد روڑ ہے دیکھو آپ کونسی بیلڈنگ کے لائٹ چالو ہے آپ خود ہی کومنٹ کر کے بتاؤ اور جو ہے نا ٹک ٹک میں ایک چمن ہے چمن بہارے پھول کا چمن ہے بیٹی کا باپ ہے وہ ٹک ٹک میں پتہ نہیں کونسی کونسی گھٹیا گھٹیا ویڈیوز بنا رہے ہیں تو میں اس کو کیا بولا ٹک ٹک میں کومنٹ کر کے میں یا بہت صحیح لوگ بولے اس کو ارے بھائی پاگل کام مت کر اور جو ہے اچھے اچھے ویڈیوز بنا تو وہ کیا بول رہے ہیں پتہ ہے وہ بول رہا ہے کھول میرا انٹرنیٹ میرا سب کچھ میرا تو میں آپ کی بات کیوں سنوں میں کسی بھی ویڈیوز بناتا ہوں میری مرضی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹرالا جو ہے ٹرالوں کی وجہ سے روڈ جام ہو گئی ہے اسی لئے میں ایتر سیٹی میں گھستا نہیں ہوں دیکھو کتنا لائن لگا ہوا ٹرالوں کا ٹرالوں کے ساتھ ساتھ ٹرکوں کا ان کی وجہ سے ہم کو پرابلم پرابلم ہم کو کچھ بھی نہیں ہے بس ٹرافک جام ہوتی ہے تو یہ الگسیم روڈ سے یہ سٹیٹ جو سیدھا جو پیچھے سے آ رہی ہے الگسیم سے آتی ہے روڈ الگسیم جانے کو سیدھا مدینہ جائے گی آنے کو سیدھا الگسیم سے المدینہ سے ادھر آئے گی تو یہ ابھی ریاد ہے آگے جا کے کنگ فہد سیٹی ہے کنگ عبداللہ سیٹی ہے سوری چلیے ہم جاتے ہیں ایک سو بیس والی سپیٹ کی روڈ پر تو جو اب میں روڈ پر چل رہا ہوں یہ روڈ کا نام ہے ایک سو بیس والی روڈ ٹھیک ہے جو ٹرالے چل رہے ہیں وہ روڈ کا نام ہے ساٹ والی اور بیس کی جو روڈ ہے سو والی ہے ٹھیک ہے نا اس لیے آگے بڑھتے رہیے دیکھتے رہیے آگے کا نظارہ اور دماشہ آگے جا کے اور کنگ نہیں مملا کا ٹور بھی آئے گا ٹھیک ہے نا تو چلتے رہیے بنتے رہیے دیکھو ٹرالوں کی لائن کتنی لگی ہوئی ہے بھائی یہ کوئی اگر ٹرالے چلانے والوں میں سے کوئی اگر ویڈیو دیکھ رہا تو بھائی آپ کو سلام ہے یار جیسے آپ چلاتے ہو اتنے بڑے بڑے ٹرالے پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے یہ لوگ گاڑی چلاتے چلاتے کبھی کوہت پہنچ گئے کبھی دوبائی پہنچ گئے کبھی عمان کبھی دمان کبھی کدھر کبھی کدھر انہوں پاس گھومتے رہتے ہیں سعودی میں پورا ماشاءاللہ تو دیکھو ایک لیف سیڈ میں بیڈلنگ کے نظارے اس کے لائنٹنگ آبی چلے گئے پنک والے گئے بلو والے آتے ہوں نہیں ممکن نہیں پنک والے چاہ رہے کیوں بھائی آج کلررنگ نہیں کر کے رکھا گیا لائنٹنگ میں آگیا آگیا بلو والے آگیا اس کو بولتے ہیں کنک فہد روڑ ایسا کروں سیٹی میں سے جاؤں یا کٹ مار کے نکلنا ہو پھر دائری میں دائری میں نکلنا پڑے گا میرے کو ایسا لگ رہا ہے پتا نہیں یار یہ کیا پرابلم ہے یہ روڑ میں یہ کہاں تک ہوگی جہاں تک دائری کا اٹائش نہیں ہوتا ہے وہاں تک یہ ٹرافک جام ہوگی ممکن میرے خیال سے تو چلیے آگے چل کے آپ کو ملتے ہیں آگے آگے بتاتے ہیں آگے کینگ عبداللہ کا جو سیٹی ہے نہیں تو بنے رہا ہونا کیا مشکل ہے وہاں تک چلتے ہیں چلنے کے بعد بات کرتے ہیں سردی کے بارے میں آپ کو کچھ بولنا ہے کیونکہ کچھ لوگ اپنی بڑی اکڑ بتاتے ہیں سردی کے بارے میں بولتے ہیں بھائی میرے کو سردی نہیں لگتی ہے میرے کو فر گرمی ہے بابا گرمی ہے تو گرمی کو سمال کیا رکھ لے بڑا فے میں کام میں آئے گی تیرے کو کدھر جانا ہے سالہ پیچھے سے دم کر رہا ہے معاف کرنا میں نین میں ادھر ادھر نکل جاتا رہتا ہوں جا تیرے کو شادی میں جانا ہوگا جا جا نکل یہ دیکھو اس کو بڑا پتہ نہیں کہاں جانا ہے اس کا ٹرافک رکھے سلائٹ چمکا رہا ہے پیچھے سے باگل اے باگل شادی میں جا رہا ہے تو دعوت میرے کو بھی دے دے میں آ جاؤں گا اوہ مائی گوڈ دیکھو یار کتنا ٹرافک جام ہے تو یہ جو رائٹ سیڈ میں آپ کو لائٹنگ نظر آ رہی ہوگی بیلڈنگ میں تو یہ بیلڈنگ پورا بیلڈنگ کا نام ہے کنگ عبداللہ سٹی ہمارے جو کنگ عبداللہ تھے وہ جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کرنے میں ہی بیچارے چلے گئے اللہ کی حفاظ میں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے کنگ عبداللہ کو دیکھو کنگ عبداللہ جو تھے نا ماشاءاللہ بہت اچھے انسان تھے ان کے جا انہوں جب تک تھے نا بہت کچھ اچھا تھا ابھی بھی اچھا ہے نہیں بھل کے نہیں لیکن بہت ساری تبدیلی ہو گئی ہے تھوڑی مہنگائی ہو گئی ہے تبدیلی ہو گئی ہے سعودی عرب بدل رہا ہے میرے بھائی بدل گیا ہے تقریباً بدل گیا ہے بھی دوزار تیس تک خدا نہیں کتنا بدلے گا تو یہ دیکھو یہ جو بریج ہے نا میٹرو کی ایک ہے اس میں گاڑیوں کے جہاں کو جا کے جو ہے رائلوے کو کنیکشن ہوتا ہے بس کا بس بھی چلتی ہے اور رائل بھی چلتی ہے یہاں سے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے چلیے بنتے رہیے دیکھتے رہیے ویڈیو پورا بڑا ہو جائے گا یہ بھی ویڈیو تو پورا آخر تک دیکھو میں کومنٹری اچھا کرتا ہوں کتے کو ان کی بولے میرے کو کومنٹ کر کے تو کومنٹری میں بنے رہا ہوں ہماری تو آگے چل کے آپ کو ملاقات کریں گے جب تک کے لیے سلام گوڈ نائٹ تو بھئی دوستو جو ٹرالے تھے وہ ٹرالوں کو جو رنگ روڑ میں اٹیچ کر دیا وہ رنگ روڑ میں بھاگا رہا ہے وہاں سے کیونکہ آگے وہاں پیچھے جو روڑ تھی ابدللہ سیٹی کے پاس میں وہ روڑ کو کلوس کر دیا وجہ ہے میٹرو اور یہ جو بلو کلر کی لائٹنگ والی بیلڈنگ دیکھ رہی ہے یہ ہے راجی بینک کی بیلڈنگ ہے مین برانچ ہے یعنی مین برانچ نہیں مین آفیس ہے آہ راجی بینک کا ریاض میں دیکھو کتنا لمبا چوڑا ہے وہ اوپر تک پتہ نہیں کتنا منزل ہے میں گیا نہیں ہوں کبھی جاؤں گا تو بتاؤں گا لیکن میں اس میں کیوں جاؤں میرے گوشت میں کام ہی کیا ہے صحیح ہے نا تو چلیے ابھی یہ دیکھو روڑ کا بھی کام چل رہا ہے ادھر روڑ کو پرانک خود کے دار دی ہے یہاں پر اور دیکھ سکتے آپ ریاض کی سعودی عرب ریاض کی یہ مین سٹی کی مین روڑ ہے کن فہاد روڑ ابھی میں یہاں سے چل رہا ہوں تو چلیے آگے آگے دیکھتے رہیے آگے کی بیلڑنگ میں لیٹنگ کسی چمک رہیے یہاں پر اتنے بیلڑنگ ہے بھائی جیسے دوبائی میں دوبائی کے جیسا اور کوئیت کے جیسا مسئلہ نہیں ہے سعودی عریاد کا ریاض میں جتنے بیلڑنگ ہے پورے آپ کو یہی روڑ پر ملیں گے اس کے علاوہ دوسرے روڑ پر کہیں نہیں ملیں گے آپ کو مارے گا جب بھی مارے گا تو چبھی مارے گا سوری یار مارے گا تبھی تو ویڈیو آئے گا ویڈیو آنے کے لیے تو انٹرنیٹ چاہیے نہیں تو انٹرنیٹ نہیں تو ویڈیو کان سے اپلوڈ ہوئے گا یہ لیٹ تو کر کے رکھ دوں گا ہو سکتا ہے عبداللہ بھائی جو نیٹ ہے نا اس کو کنیٹ کر کے اپلوڈ کر دوں ہو سکتا ہے نہ کروں کھول نہیں سکتے اللہ کریم تو دیکھو یہ روڈ کا سپیڈ ہے سو لیمیٹ سو ہے تو سو کے لیمیٹ سے اگر آور جائیں گے تو 300 ریال ریڈی رکھنا پڑے گا بھائی تو چلیے چلتے ہیں آپ کو مملکہ کے پاس میں بات کرتے ہیں مملکہ مملکہ فیسالیہ عوراجی ووو راجی گلو راجی سب کچھ یہی روڈ میں موبائلی والا موبائلی والا کیا بول رہا ہے 145 ریال بنو پھر باد میں فون لے لو یعنی مہینے کو 145 ریال بننا ہے اور فون دے دے گا وہ اپن کو ٹھیک ہے کومنٹریز کومنٹری بڑا بڑا کومنٹری بڑا بڑا پھیکو گرم گرم چاہی پینے کو دل کر رہا ہے لیکن چاہی یہاں کون لاغے دے گا بھائی اپنے کو کیا بولتے ہو بھگاو بھگاو بیٹا بھگاو رات ہو رہی ہے ابھی جا کے سونا ہے گرم گرم کمبل کے اندر کیا کریں گے ڈیوٹی تو کرنا پڑیں گا ڈیوٹی نہیں کریں گا تو بیٹھ گی سا پڑیں گا یہ ماشاءاللہ میرا بہت کمال کا یار میں ڈیوٹی بھی کر رہا ہوں اور ویڈیو بھی بنا رہا ہوں یہ بردست ایسا ہی کراک کامہ کرتے رہے نا دیکھو یہ جو بیلڈنگ دیت رہی ہے گول سراخ والی اس کو جبولتے ہیں مملہ کا بیلڈنگ کر گئے مملہ کا بیلڈنگ میرے زیادہ آبی ویڈیو نائٹ کے ہی آ رہے بھائی کیا بولتے ہو اچھے لگ رہے کیا ویڈیو نہیں لگ رہے کومنٹ کر کے ضرور باتانا بھائی میں آج کمیونٹی بھی پوسٹ کیا تھا کہ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کمیونٹی میں سوال کریں اور میں وہ سوالوں کے اوپر جواب کے ویڈیو بناوں گا اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہتے ہیں تو کمیونٹی پوسٹ میں جا کر کے وہاں آپ کا سوال لکھئے گا آپ کا جواب مل جائے گا یہ آگیا ہے مامالا کا مامالا کا ٹھیک ہے نو منٹ کا ویڈیو یہاں تک ہو گیا ہے یہ ویڈیو بھی ہو سکتا ہے میرے کو لگتا ہے اٹھرہ منٹ تک جائے گا اٹھرہ سترہ منٹ تک پورا دیکھو یار بڑا مزہ آتا ہے ویڈیو میں کومنٹری کرنے میں لائیو کومنٹری ہے یہ لائیو ٹھیک ہے دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو اور چینل کو نئے دیکھ رہے ہیں تو سب 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 سبسکرائب کر لو اور باج والے گھنٹے کو بھی دبا دو تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جاؤوے ایک بچ کے ایکٹا ون مینٹ ہو رہا ہے ٹائم ابھی کیا کرے یار مجبوری ہے جا کے سونے تک ڈھائی بجے گا پھر صبح چھے بجے اٹھ کے پھر ڈیوٹی چلو کرو ماشاءاللہ جو بڑا دیوٹی آئی سی ڈیوٹی رہنا چاہیے سب کو خولہ والا خوات اللہ بللہ ایسا کام لگانے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا تو بھئی دوستو مملکہ چلی گئی ہے ابھی آنے والی ہے فیسلیا فیشن والی بللنگ اوپر پتہ نہیں کونسا کی گولہ رکھ لے کے بیٹی وے وہ دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی نہیں معلوم لیکن اس کا کنارہ تو دیکھ رہے تھوڑا اس کا کور دیکھ رہے دیکھو کور اوپر کا کور وہ نظر آ رہی ہے آپ کو اسی کو بولتے ہیں فیسلیا بللنگ فیسلیا بللنگ تو فیسلیا پار ہو جائیں گے تو اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملے گا ادھر پورا ہندیرہ دیکھنے کو ملے گا ہندیرہ یعنی کیسے بللنگ وغیرہ نہیں یہ مین سیٹ تو یہی ہے جس کو تحلیہ بولتے ہیں تحلیہ وہ بھی آنے والی ہے دیکھو بریچ بریچ کنچے سے میں گھزوں گا اوپر کی جو روڑ ہے تحلیہ وہی مین روڑ ہے اس سے یہاں سے بھی رائٹ سیٹ جائیں گے تو پانوراما شوپنگ مولے پانوراما یہ دیکھو یہی ہے فیسلیہ دیکھ رہی ہے فیسلیہ وہاں پورا لیڈیز کا شوپنگ مولے اندر اس کے پیچھے یہاں دیکھو میرے بھائی لےو کام کر رہے ہیں دیکھو یہ ٹرالہ جانے کے بعد میں دیکھیں گے یہ رائٹ سیڈ میں کام کر رہے ہیں نیٹ ڈیوٹی والے کرو کرو بھائی کرو مزا نہیں کیا صاف صاف کام کر رہے ہیں لوگ ہو گیا اب یہاں سے آپ کو آگے دیکھنے کو کچھ بھی نہیں ملے گا میں ٹائم لیپس چلو کر دوں گا آگے جا کے جو ویڈیو کو اند کر دیں گے ٹھیک نا ٹائم لیپس دیکھو اور انجو کریے گا تینک دیکھنے کے لئے اور آگے بھی پورا دیکھ لو ویڈی تک مزا آجائے گا ٹھیک ہے چلیے آج 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 تو بھائی دوست کورمینٹری کئیسی لگی بتانا ماف کرنا میں رات میں زیادہ گھومتا رہتا ہوں اس لئے رات کے ویڈیو آبی دار رہا ہوں کیونکہ دن میں میرے کو گھومنے کے لئے جانے کے لئے ٹائم نہیں مل رہے اور جو بھائی 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 انجوئے انجوئے کر رہا سردی میں مشکل نہیں ہے لیکن میرے کو دوڑا پرابلم ہے بھائی میں اسی لئے کلار کلار کی ڈوپی لگاتا رہتا ہوں پھر یہ رومال ویمال گلاوز وغیرہ پورا پھائن کے ریڈی رہتا ہوں اگر ویسے چاہوں تو میرے کو بھی سردی لگتی نہیں ہے لیکن میں بھی انسان ہوں میرے بھی چمڑی ہے ماشین نہیں ہوں تو شلیئے کیسا لگا ویڈیو ضرور بتانا کومنٹ کر کے ابھی دکھو ٹائم ہو رہا ہے دو رات کے دو بج رہے اور صبح میرے کو اٹھنا ہے چھ بجے پھر سے ڈیوٹی جوائن ابھی دو بج رہے ہیں ابھی گھر نہیں پہنچا ہوں میں ابھی گھر پہنچنے کے لئے پھر بھی دس پندرہ منٹ لگے گا یعنی کہ سونے کے لئے تین بج جائے گا تین چار بہت چھے تین گھنٹا کیا سوئے گا انسان یار دیکھو ایسی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کرنے ایسا بھی کرنا پڑے گا ڈیوٹی نہیں کریں گے تو مشکل ہے مصیبت ہے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے تو کبھی کبھی یہ بھی کرنا پڑے گا کبھی خوشی کبھی غم ڈیوٹی سے نا جدہ ہوں گے ہم جب تک سعودی میں رہیں گے ٹکٹ مل جائے گا پلین کا سعودی سے انڈیا جانے گا یا اپنے گھر جانے کا تبھی آپ کو ملے گی چھوٹی نہیں تو ٹھیک ہے تو بھئی چلیے ویڈیو اچھا لگا تو کومنٹ کر کے ضرور بتانا this is good commentary man this is ڈیلی شائل vlog اگر آپ چینل کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرو اور وہ گھنٹے کو بھی دوا دو کھن مل گئے ٹھیک ہے نا چلیے پھر خوش رہی ہے آپ کے فیملیوں کے ساتھ اور ہم بھی یہاں پر رات میں گاڑی چلاتے ہوئے خوش رہتے ہیں ما سلاما اللہ حافظ ایک ہاتھ میں گلاؤز ہے ایک ہاتھ میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے بولوں یہ ہاتھ سے پکڑ کے سٹیرنگ کو چلاتا ہوں یہ ہاتھ رہتا ہے گے ڈنڈے پر یہ سٹیرنگ تھنڈی ہونی کی وجہ سے یہ پہنا ہوں ٹھیک ہے نا بائی بائی گلاؤز والے ہاتھ سے ما سلاما